پاکستان میں اتنی نالائک حکومت کبھی نہیں آئی عوام کا بری طرح استحصال مافیاز مضبوط ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک نیا سکینڈل منظر عام پر آ رہا ہے شگر کمیشن ریپورٹ پر آج تک انکوائری نہیں ہوئی مرتضی بہاب کے تبدیلی سرکار پر بات کہا حکومت نے سم درست نہ کی تو مزید بہران پیدا ہوں گے دنیا میں پیٹرل کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن یہاں حکومت نے تاخیر کی حکومت کو پیٹرل مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے یہ حکومت کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں سکر کمیشن اپنی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کے بھوران کی ایک وجہ وفاقی حکومت کا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا پچپن روز گزر گئے کوئی کاریوائی نہیں ہو یہ حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے اعلان کچھ ہوتا ہے کام کچھ ہوتا ہے اور ہر کام کا مہور کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے چینی ادویات گندم تیل کے بھوران اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو دیئے ایک اور گندم کا بھوران پاکستان میں آ سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی سمت کو درست نہیں کیا موسیقی موسیقی